السلام علیکم کیا حل چال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے حاضر ہو گئے ہیں ہم لوگ جی ایک ولوگ کے ساتھ جس میں میں آج آپ لوگ کے ساتھ اپنے نارمل ڈیس میں لیزی لیزی ڈیس ہوتے ہیں نا ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں کچھ وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا کیا کس طرح سارا دن سپینڈ ہوا تو جی سب سے پہلا تو یہاں پر فریش ہوگا رہا ہوئی صبح اٹھ کر میں آگئی پھر اس کے بعد کچن میں یہاں پر اوملٹ بنانا تھا اس کے لیے میں نے پیاز اور ہری میرچوں کو باریک باریک چاپ کر لیا تھوڑی سے اس کے اندر بندگو بھی بڑھا دی میں نے آئی نو اوملٹ کے اندر بڑھی میں سبزیوں والا اوملٹ بنا رہی تھی تو اس لیے میں اس میں تھوڑی سے شملا بھی ایڈ کی تھوڑی سے بندگو بھی ایڈ کی اور ساتھ میں دو عدد جو ہے اس میں اندر ایڈ کر دیئے نمک ڈالا اور ساتھ میں میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا مجھے اوملٹ بڑا لال مرچ اچھی نہیں لگتی مجھے ہوتا ہے بس اوملٹ میں ہری میرچیں وغیرہ ڈالی ہوئی ہوئی ہو نمک ڈالا ہوا ہو سلائٹ سا ہو جو کھانے کے بعد جو نا میدہ ڈسٹرب نہ کریں میدے بھی ہمارے اوپر ہی پڑے ہوئے ہیں جو بات بات پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پینشٹ ہو جاتی ہے یا ایسی ڈوٹی ہو جاتی ہے خیر جی اس کے بعد میں نے بنانا تھا پراتھا نکاش صاحب کے لیے اور اس کے لیے پھر میں نے کہا کہ میں ان کو پراتھا بیسے دیسیگی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے گھیسے آپ دیسیگی استعمال کر لیں تو منہ کے لیے تو میں دیسیگی استعمال کرتی ہوں نکاش صاحب کو بھی پراتھا ویارا دیسیگی میں بنا کر دیتی ہوں تو ان کو ذرا پراتھا پسند دینا ان کو پراتھا بڑی مشکل سے ہی پسند آتا ہے تو ان کو میں اس طرح سے پراتھا بنا کر دیتی ہوں تو یہ کافی کرسپی بنتا ہے مزے کا بنتا ہے بڑا کرکورا سارل اچھے دار سا بن جاتا ہے اور وہ اس طرح پراتھا شاک سے کھا لیتے ہیں سمپلی ہم جیسے نومل روٹی بناتے ہیں اس طرح ہم نے جو ہے روٹی بے لینی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کے پاس گھی لگا لینا ہے اچھا یہ والا پراتھا جو ہے نا اس میتھڑ سے اگر آپ میدے کا بنائیں گے یا جو بزار سے وہ دوسرا والا آٹھا ملتا ہے اس کا بنائیں گے نا تو وہ تو اور زیادہ آؤٹ کلاس پراتھا بنتا ہے تو یہ میں سمپل گندوم کا آٹھا ہے اور اس کے اندر جو تھوڑا سا ہے نا میں نے جو ہے ڈائٹ فلور جو ہوتا ہے نا وہ بھی آٹھ کیا ہوا ہے تو وہ دونوں تھوڑے تھوڑے آٹھ کر کے میں آٹھا گونتی ہوں ناکاش صاحب کی وجہ سے کیونکہ ان کو ڈائیبیٹیز ہے تو پھر وہ اس وجہ سے نا میں میدہ کام یوز کرتی ہوں تو پھر میں سمپل گندوم اور جو ہے نا ان کے لیے ڈائٹ فلور جو ہے وہ والا یوز کرتی ہوں دونوں کو تھوڑا تھوڑا مکس کر کے نا پھر اس کا جو ہے نا آٹھا گون لیتی ہوں مجھے اتنی روٹی اس کی اچھی نہیں لگتی پر یہ ہے کہ پھر میں کہتی ہوں اپنے لیے الگ سے گون دوں ان کے لیے الگ سے گون دوں تو پھر بس میں کھا لیتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے نا کٹس لگا کے پورے اس پر پر آٹھے پر اور میں نے اس طرح سے اس کا پیڑا بنا لیا ہے اب اس کو بہت ہی پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے بیل لینا ہے کیونکہ یہ اس میں دوسرا ٹھا مکس ہوتا ہے نا تو وہ اتنے پراپر سے لچھے نہیں بنتے اگر یہی میں میدے کا پر آٹھا بھی بناتی ہوتی ہوں اس طرح تو اس میں پر فیکٹ لچھے بنتے ہیں اور بہت مزے کا کرسپی پر آٹھا بنتا ہے یہ ہے کہ اس طرح میں کافی اچھا پر آٹھا بن جاتا ہے ذرا نا اس کو ذرا میں تھوڑا براونز ہوتا کر لیتی ہوں اچھا پر آٹھا بناتے وقت اگر تو ہم روٹی کو اچھے سے کک کر لیتے ہیں دونوں سائیڈوں سے پھر گھی لگاتے ہیں تو وہ آپ کا پر آٹھے کے اندر جو ہے نا آئل جذب نہیں ہوتا وہ عجیب سے آئلی آئلی سے پر آٹھے لگتے ہیں بہت ہیوی اور بڑا مجھے تو وہ بلکل پر آٹھے اچھے نہیں لگتے تو میں روٹی جیسی ایک سائیڈ سے ہلکا سا اس کو سیکھ لگتا ہے تب اسے چھوٹتی ہیں نا روٹی میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جیسے ساتھ ساتھ روٹی کو کو ریتی ہے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ جو گھی ہے وہ اچھے سے ابزورب ہو جاتا ہے فورا اگر آپ گھی لگا دیں روٹی کو زیادہ کک نہ کریں فورا ہلکا سا ہی اس پر جیسے آیا ہے فورا گھی لگا دیں دونوں سائیڈوں سے سیکھیں گے نا جب تک ہم لوگ اس کو وہ آئل بھی اندر اچھے سے اس کے ابزورب ہو جاتا ہے وہ دل خراب کرنے والا پراتھا آئلی آئلی بھی نہیں بنتا بہت اچھے سے جو نا کرسپی سا پراتھا بن جاتا ہے نکارش صاحب کے لئے پراتھا بنا لیا تھا میں نے رات ان کے لئے روٹی بنائی تو انہوں نے روٹی کھائی نہیں تو میں نے تو کھا لی روٹی تو پھر وہ روٹیاں پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا کہ چلیں میں نیکس دے صبح مارننگ میں کھا لوں گی پانی لیا اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا روٹی اس طرح سے بچ جاتی ہے تو پھر میں نیکس دے جو ہے اس کو گرم کر کے کھا لیتی ہوں کیونکہ بھی مجھو ہے تو اس طرح سے روٹی پراتھے سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ میں نے کہا سب کے لئے آملیٹ ہوگی بنا لیا اور سمپل روٹی کو جو ہے نا کھی لگا لیتی ہوں آپ لوگ بھی اس طرح کھاتے ہوں گے بتائیے گا مجھے میں تو بچپن سے بہت شکین ہوں مجھے یاد ہے جب چھوٹے تھے تو امی سے سپیشل کہہ کے نا رات کو ایک ایکسٹرا روٹی بنواتے تھی یہ کہتی ہوتی تھی کہ امی میں نے تو دو روٹیاں کھانی ہے میری دو بنائی ہے اور دو کھائی تو نہیں کھائی جاتی تھی کھا ایک لینی اور ایک پھر نا بچا کے رکھ دینی اور نیکس دے امی کو سبہ کو کہنا ہے کہ اس کو نا پانی لگا کے نا مجھے گرم کر کے دیں تو بس اپنی بچپن کی کچھ جاتیں جو ہے میں تازہ کرنے کے لیے جس دن کبھی روٹی بچ جائے تو پھر میں اس طرح سبہ کو سیک کر پانی لگایا اس کو اچھے سے کوکیا تھوڑا سا پھر آئل لگایا لگا کرنا اس کو اچھے سے پھر میں تھوڑا کرسپی کر لیتی ہوں کرکوری کرکوری سی ہو جاتی ہے اور بہت مزیکی لگتی ہے اور یہ جی میری لیٹل ہیلپر ماشاءاللہ سے پہلے بھی ماما کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرواتی تھی اب جب سے یہ نانا نانا والوں نے یہ لے کر دے دی ہے اب تو میرا صبح کو برکفست بنانا اس نے مشکل کیا ہوتا ہے ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں آ جاتی ہے ماما کچن میں کہ مجھے دیں میں رکھتے ہوں ٹیبل پہ تو میں اس کو بولتی ہوں ویٹ کر لو بیٹا ماشاءاللہ صبح کا سارا برکفست جو ہے اپنے بابا تک پہنچ آتی ہے اور دوپہر کو بھی اس کو سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے خود ہی اپنی جو ٹرولی لے کر آ جاتی ہے اور کہ ماما بس مجھے اس میں آپ جلدی سے رکھے دیں میں لے کے جاؤں گی تو ماما کی ہیلپ کرواتی ہے ماشاءاللہ سے اس نے میں بابا کو برکفست کرا دیا میں نے دلیا منہ کے لیے بنایا تھا یہ رات بنایا تھا رات اس کو سمپلی میں نے دلیا دیا اس میں سے جو ہاف پچکے وہ میں نے رکھ دیا اور اس کے اندر جو اب میں نے دودھ کے اوپر سے ملائی اتاری تھی وہ ملائی ڈالی اور سیپ باریک باریک میں نے چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دیا آپ چاہیں تو اس کو بلکل پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں یہ کہ وہ جلدی جلدی بچے کو کھلانا پڑتا ہے ورنہ فوراں سے بلیک ہو جاتا ہے تو میں نے جو باریک باریک چاپ کر دیا کیونکہ منہ تو چاپ کیا ہوا کھا لیتی ہے ماشاءاللہ سے تو بس اس کو برکفست وغیرہ کروانے کے بعد کھل کے باریش ہونے لگ جاتی تھی کبھی سٹاپ ہو جاتی تھی یہ کہ موسم بہت اچھا رہا پر وہ بارشوں کی جو چپ چپا ہٹ ہے اور گھیما گھیمی سی ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آج بڑی اچھی سی ذہا دھوپ نکلی تھی تھوڑی چی تو میں نے کہا ذہا اچھا سا فریش جو ہے کمروں کو کیا جائیں بیٹشٹ وغیرہ ساری چینج کی جائیں اور یہ کمفرٹیٹ میں نے دراز سے مانگو آیا تھا بہت ہی اچھا ہے اس میں ایک گولڈن کلر میں اور ایک بلیک کلر میں پھر جس پیٹش کے ساتھ مجھے کنٹراسٹ لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو میں اس پیٹش کے ساتھ رکھ دیتی ہوں اب جی ماما جا کر جو ہے نا اپنا کچن میں برطن وغیرہ واش کرنے لگ گئی ہیں اور مینہ صاحبہ کو میں نے بٹھا دیا میں نے نا آج اس بیچاری کی پونیاں چیک کریں آج میں ہس رہی تھی جب میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا آج صبح کو جب بیسی میں صبح صبح اٹھ کر اس کو کوم گیارہ کر کے پونیاں کر دیتی آج جب میں اٹھ ہوں ایک تو میں لیٹ ہو گئی تھی دوسرا جب میں اس کو کوم کرنے لگی تو یہ اپنے بابا کے ساتھ مستیاں کر رہی تھی میری بات ہی نہ سنے تو اس کی بابا کہتا ہے آپ کھیل لیں تو ہمیں آپ جا کے ناشتہ بناو تو بس وہ بیچاری کی ویسی کی لٹکتی پونیاں رہ گئی تو پھر میں نے کہا کہ آئیلنگ کرنی ہے چلو ایک کی بار آئیلنگ کر کے چینج کرواتی ہوں اب میں برطن واش کر کے آئی ہوں اور محترمانی جی وہ کریون کلر لے کر سارا کارٹ پہ جو ہے نہ دیکھیں پینٹ کیا ہوا تھا اتنا کوئی مشکل جی اترا آنا میں نے سپریے کر کر کہ میرا ویڈیو میں لگ رہا ہے کہ بڑی آسانی سے اتر ہے بہت ایسا نہیں تھا میری اچھی خاصی ایفرٹ لگی بہت زیادہ میرا زور لگا اس نے اپنا پورا ڈریسنگ بھی دیکھیں پورا اس میں بھی کلرز کر دی ہے تو یہ میرا ٹائم بڑھ گیا جب میں کچن روم کلین کر کے گئی ہوں کچن کلین کر کے واپس آئی ہوں مجھے تھا پینٹ کر رہی ہے میں نے اس کو ایوین کے ہال میں بٹھایا تھا میں نے ماسی سے ایک دوبار پوچھا بھی تو ماسی میں مجھے کہتی بجی وہ ہونا ادھر یہ کھیل رہی ہے میں ابھی ذرا ہو گئی میں نے کہا اچھا کھیل رہی ہے تو اس نے یہ سارا کام ڈال دیا اور اس کے اوپر سے اتنا مشکل صاف ہوا پہلے میں سپریگ کے ساتھ کرتی رہی پھر میں نے سکرچ پرائٹ کو سابن لگا کے کیا پھر میں نے صرف لگا کے کیا پھر بھی بہت مشکل سے جا کے ہوا یہ کہ ہل کھل کے نشان رہ گئے یہ صاف کر کے ساتھ والے روم میں پہنچی ہوں اور یہ دیکھیں فرش کی حالت فرش پر پورا کلر کیا ہوا ہے اب ایسے پوچھو منہ یا آپ نے کیا کیا ہے تو مجھے کہ یہ ماما بنائی ہے یہ بابا بنائی ہے یہ منہ بنائی ہے تو یہ جس سب کی پینٹنگز منہ نے بنا دی سارے کھلارے چلارے کٹھے کیے اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب ذرا اس کو بھی میں نے اچھے سے جھاڑو آڑ دیا ماسیت تک باہر کام کر رہی تھی تو میں ان کا جھاڑو لگانے سے پہلے ایک بر ساری چیزیں وغیرہ جھاڑ دیتی ہوں تاکہ اچھے سے کلین ہو جائیں تو اس کے بعد اب آگی تھی منہ کی آئلنگ کی باری میں نے کہا کمرے شمرے سارے کلین ہو گئے ہیں اب اس کے بالوں کو اچھے سے آئلنگ کر دوں آئل لگا رہا ہے نے دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو شاور دے دیتی ہوں میں نے منہ کے اس طرح سے دو چھوٹیاں بنا دی اپنی میموریز میری ریفریش ہو جاتی ہیں جب میں بھی چھوٹی تھی تو امی مجھے بھی اسی طرح سے دو چھوٹیاں بناتی تھی خیر ہمارے تو بھی نائن تک میٹرک تک امی نے اسی طرح سے دو چھوٹیاں کر کے ہی مجھے سکول بھیجنا ہوتا تھا اس کے بعد اس کے بعد بنا دیئے اور میں نے کہا کہ چلیں رات میں نے بنائی تھی مگی مصر کی دال نکاح شاہب نے تو کھانا کھایا نا رات میں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ چلیں اب جو ہے نا ساتھ میں وائٹ چاول جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں تاکہ دال کے ساتھ نہ کھائے جائیں گے تو بس منہ کوئلنگ ویرا کر کے میں نے چھوڑ دیا اور دال تو پہلی بنی ہوئی تھی زیادہ کچھ کرنا تھا نہیں بس جو ہے نا وائٹ چاول ہی بنانی تو تو میں نے کہا ذرا میں ان کو پہلے ڈپ کرنے کے رکھ دوں گی گھنٹہ ڈیڑی ڈپ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا تب تک میں منہ کو نہلا لوں گی اور یہ میری بچی بڑی ہیلتھ کانچس ہے ڈیلی اٹھ کے صبح اپنا ویٹ کرتی ہے میں نے کہا یہ اس کو ماما سے بھی زیادہ اپنے ویٹ کی فکر ہے جائے گی صبح کو پہلے ہی ویٹ سکیل نکالے گی نیچے سے اور کھڑی ہو جائے گی جا کر نا اس کے اوپر میں کہا صحیح ہے پتو اس کے بعد بس اس کو نہلا کر کپڑے والا چینج کروائے اور اچھے سے اس کو موسٹرائزر ہوگیرا لگا دیا میں نے کہا اب ذرا اس کو تیار شیئر کر دوں کیونکہ کام ہوگیرا ختم ہونے کے بعد میرا نیکسٹ آرگٹ ہوتا ہے منحہ کو صاف ستری کرنا کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو میں نے صبح صبح کئی آئلنگ کر دی ہو تو پھر میں اس کو سب سے پہلے نہلا دیتی ہوں ایسے زیادہ تر میری روٹین یہی ہوتی ہے کہ میں پہلے تھوڑے بہت گھر کے کام سارے ختم کر لیتی ہوں اور اس کے بعد نہلا کے پھر گھر بھی صاف سترا بچہ بھی صاف سترا پھر سکون ہو جاتا ہے چاول جو ہے میں سمپل زیرے والے میں آ رہی تھی زیرے کو میں نے ہلکا سا گولڈن کیا اس کے اندر پھر پانی ڈال دیا آئل کے اندر اس کو گولڈن کر کے پانی ڈال کے نمک ڈال دیا اور بس اس کے بعد جب پانی پکنے لگا تو پھر میں نے اس میں چاول ڈال دیئے ساتھ ہی میں نے کہ چاہ سالات بنا لیتی ہوں تھوڑا سا پیاز باریک باریک کاٹے ان کو نمک لگا کے رکھا اور جو ہے نا ٹام آٹر جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے لے لیے باریک باریک وہ بھی میں نے اس میں چاپ کر کے ڈال لیے میں نے کہا اچھا سالات بن جائے گا اس ٹائم پر جی منہا کو پھر میں نے نظر رکھی ہوئی دی اس پر میں نے ٹوائز دے گی اس کو کھلنے کے لیے دیا ہوا تھا میں نے کہا کہ پہلے رائس پنا لوں گی اور منہا کو بھی میں نے دوپیر کے ٹائم جو نا بوائل رائس سے کھلا دیئے تھے ہلکی سے دار لال لیتی ہوں پر اور اس کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں نا تو پھر ما شاء اللہ سے کھا لیتی ہے کھچڑی کی طرح بن جاتے ہیں وہ نا سیلڈ یہاں پر ریڈی ہو گیا تھا تو بس پھر میں نے اس کی اوپر لاسٹ میں جو ہے نیبو وغیرہ میں ڈالتی ہوتی ہوں چاول بھی یہاں پر تیار ہو گئے تھے دال کو بھی میں نے اچھے سے دیچکی میں گرم کر لیا تھا جس میں کوک کیا تھا رات میں نے بنائی تو نگاہ صاحب نے کھایا ہی نہ کھانا تو پھر میں نے کھانا کھایا تو میں نے بھی ٹھا کے پھر ایسی فریج میں رکھتی میں کہا چلو صبح دیکھیں گے اب اس کو آٹا گوندہ ہوا تھا اگر آٹا گوندہ وہ نہ ہوتا تو چاہت میں آٹے میں اٹھا گے ڈال لیتی اس کو تو خیار جی یہ تھی میری پلیٹ تیار ہو گئی تین پورشن پلیٹ کے میں کر لیتی ہوں ایک پورشن میں رائس ایک پورشن میں اپنا سیلڈ اور ایک پورشن دال سٹارٹ آپ سیلڈ سے کریں اس کے بعد ساتھ ساتھ سیلڈ اور چاول کھاتے رہنا تو پھر پیٹ بھر جاتا ہے پہلے میں گلاس ڈیٹ پانی کا پی لیتی ہوں ورنہ تے پلیٹ بھر کے بیٹ جاؤ تو پھر تکھائی جاؤ کھائی جاؤ پھر چاول بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں تو بس چاولوں کو کنٹرول کر کے کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے پانی پی لیں گلاس ڈیٹ اس کے بعد سلات کھالیں پہلے اس کے بعد پھر چاول شروع کر دیں پھر اس سے یہ ہوتا کہ پیر جلدی فلد ہو جاتا ہے اور ہم سے چاول تھوڑے کھائے جاتے ہیں اس کے بعد جب میں انہاں کو سلایا سلانے کے بعد میں نے کہا کہ پھر میں نے اپنے لیے آخر چلدی سے چائے کا ایک کپ بنایا اور چائے میں یار میٹھا یوز نہیں کرتی میں یہ ایک ٹیبلٹ ڈال لیتی تھی اس کے ساتھ ہلکا پھلکا میٹھا میٹھا بیلنس ہو جاتا ہے بلکل پھیکی بھی نہیں چائے پی جاتی اب بندہ میٹھے کے لیے تو چائے پیتا ہے کہ ذرا میٹھا ہے والی چائے پیئے ذرا آنکھیں کھلے وہ اب ابلتے ہوئے سادے پانی کا پی کر کیا کرنا تو کیا جی چائے یہاں پر تیار ہوگی یہ والا ٹائم ہوتا ہے میٹھا ہی اس ٹائم میں پھر بیٹھ کر میں خوب انسٹرگرام کو سکرال کرتی ہوں ادھر ادھر کی ریلز دیکھتی ہوں اور جو بس کام شام مجھے کرنے ہوتے ہیں وہ میں اس ٹائم میں کر لیتی ہوں اب یہاں پر شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو نکاش صاحب کے لیے میں نے یہاں پر جو ہیں روٹیاں بنائی ان کے لیے اور ایک اپنے لیے بنائی دو ان کے لیے بنائی اور روٹیاں یہاں پر تیار ہو گئی تھی اس کے بعد منہ کے لیے سابو دانا جیسے میں نے پہلے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اچھا یار سابو دانا کا ایسے ہے کہ اگر تو آپ فوراں سے اس کو بائل کرنے لگتے ہیں تو وہ بہت ٹائم لیتا ہے اور جلدی سے نا اندر سے کچھا کچھا رہ جاتا ہے اور کوکنی ہوتا اب میں اس طرح کرتی ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے اگر میں نے دوپیر کو دینا ہے تو میں صبح میں جب اٹھتی ہوں ناشتہ ویرہ سے فری ہوتی ہوں تو میں تب ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں اگر میں نے رات کو دینا ہے تو میں دوپیر کے لنچ کے بعد اس کو پانی میں بھی گو کے رکھ دیتی ہوں اس کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے آپ کچھ پانچ سے سات منٹ لگتی ہوں گے ثابوت آنا آپ کا بلکل گل جاتا ہے اگر آپ ویسے رکھیں نا پہلے میں ویسے کرتی ہوتی تھی وہ بہت ٹائم لیتا تھا جلل لگ جاتا تھا اور باہر سے جو اس کا وہ پلپس ہے وہ زلدی میلٹ ہو جاتا تھا تو اندر والی چیز کچھی رہ جاتی ہے اب اس طرح دیکھیں یہ فورن سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ منٹ لگتی ہوں گے یہ کہ ثابوت آنا کیا پھر اس طرح تھی کھیر جو ہے نا تیار ہو جاتی ہے اس کے اندر پہ میں نے جو ہے پروٹین پاورڈر ڈال دیا جو کہ میں نے گھرمی بنایا ہوا ہے اب انشاءاللہ دوبارہ سے بناوں گی تو اس دن کافی لڑکی نے کہا تھا کہ آپ نے شیئر نہیں کیا تو میں نے اس کی پہلے سے الگ سے ویڈیو بنا کے شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ لوگ نے وہ نہیں دیکھینا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اچھا جی دن کی آغاز ہوا تھا ہماری چائے اور ناشتے کے ساتھ اور رات کا انڈے بھی جا کر یہی بھی ہوتا ہے چائے اور کھانے کے ساتھ اب مجھے تھا کہ ڈراما دیکھ رہے تھے اس ٹائم ہم لوگ اور کھانا وغیرہ کھار گیا تو پھر میں نے ساتھ ہی پہلے چائے بنائی چائے کے ساتھ ساتھی جی آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ